محبت گولیوں سے بور رہے ہو محبت گولیوں سے بور رہے ہو وطن کا چہرہ خو سے دھو رہے ہو گناہ تم کو کے رستہ کٹ رہا ہے یقین مجھ کو کے منزل کھو رہے ہو سب سے پہلے تو میں دعا کرنا چاہوں گا ایک سیاسی کارکن گلہ من وزیر جو جن پہ حملہ ہوا ہماری جماعت سے تعلق نہیں ہے لیکن پاکستانی ہے اور ایک سیاسی کارکن کے طور پر مجھے دکھ ہے کہ اسلام آباد میں پہ حملہ ہوا آدم کی مغفر فرمائے اور اللہ اس حکومت اور ریاست کو طاقت دے کہ جس طریقے سے اس برتی ماں کے سینے پہ اس کے بیٹوں کا خون بھایا جا رہا ہے اس خون کے بہن میں تفریق نہ ہو اس میں فرق نہ ہو لہور میں تپتا لہور میں تپتا لہو کا خطرہ اتنا ہی اتنا ہی مؤسس ہونا چاہیے جو نورت وزیرستان میں یا باجور میں روز و خطرگاہ بنائی گئی ہے واہ منانی چاہیے واہ منانی چاہیے اور یہ میری بات یاد رکھ رہا یہ میری بات یاد رکھ رہا خیبر پختون خواہ پوڑے پاکستان کی دفع کر رہا ایک لائف لائن ہے جب اس ملک پچھا یہ خیبر پختون خواہ نے اپنی اپنے سینے پہ گولی کھا کے پاکستان کو بچھائے میں وہ کناہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اب ہم سب وکیلی کا ذات پیشے سے تعلق کرتا ہے اگر اس ملک کو میرا پہلا نکتہ آج کے اس وجہ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے آپ کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا سولہ سولہ فروری کو جب عمران خان صاحب سے میری ملاقات جیل میں ہوئی ان کو میں نے ایک چیز یاد دلائی جس سے انہوں نے اگری کیا اور ایک میسیج دیا میں جب جیل میں جاتا ہوں میں جب عمران خان سے ملے جاتا ہوں میں اپنے ہوتے لے کے لئے تھا میں وہاں سے وہ بات لے گیا تھا جس سے یہ ملک آپ اس میں جو ہے یہ ملک آگے جائے نفرتیں ختم ہو میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ نے یہ رمضان میں دوسرے رمضان میں آپ نے فتح مکہ مڈل کی بات کی تھی آپ اس میں کیا کہتے ہیں یہ بات اور سے سنیے گا دیکھئے یا تو یہ پاکستان ایسے چلائے جس طرح چلو ہے بس اس کی طرح چلو جاؤ دیکھ مانگے جاؤ خون پہتا جائے میرے دوستو یہ اس ہفتے کی بات ہے اس نقطے پہ واپس آتا ہوں ابھی میرے حلقے میں دماغ کا ہوا واحلوں کی جانے گئے ہیں جو شہید ہوا ہے وہی کریکشن رائیور ہے چنجی رائیور ہے جو کرائے پر چکشن چلاتا ہے مردان میں اس کا والد فوج کر برازم رہا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا پورے ہونے کے یہ وقت آگیا ہے کہ مارنے والے کو یہ نہیں پتا بھار کیوں نہ ہو اور شہید ہونے والے کو یہ نہیں پتا لگا مجھے مار کون ہوئے وہ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کا خون کس کے ہاتھوں میں تلاش کروں تو یا تو ملک آگے لے کے جانا ہے اگر آگے لے کے جانا ہے تو خان نے کیا کہا فتح رکب آلم کہ میں اپنا ذاتی غصہ نہیں کہا تھا میں سیاسی انتقاب نہیں لیتا جس نے ظلم کیا اس کا حساب افضلے لے گی ادائے لیں گے اور تھرن نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی مثال کو لے کے اور بھی امپورٹن بات ہے انہیں کہا کہ دنیا نے اس موڈل کرے کے بلے کے اپنے ملکوں کو آگے لے گئے یہاں کیا کہا نہیں چھوئے ہم موننک کو تعلیٰ دیتے ہیں موننک کو تعلیٰ دیتے ہیں پھر ملکہ پیپل پارٹی کو تعلیٰ دیتے ہیں اس لئے ابھی اس بجل سیشن میں میں نے میاں شباہ شریف صاحب کوئی ہی بات کی کہ آنکھ آپ کے بس طرح خون بہار ہمارا بھی ہے میں اس باہر کو کنڈیم کرتا ہوں کہ اگر وقت ایک ڈیٹیٹر نے نواز شریف کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالی لیکن پھر اقتدائے کے لیے آپ نے اپنے وقت کوئی صدو کا بیانیاں کس کے آگے آپ نے گرگے رکھ دیا کہ اقتدائے اتنا پہ آئے کہ اس کے لیے اپنی سیاست قربان کی جائے حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں آج عمران خان کی حکومت نہیں لیکن واللہ حکومت میں اتنا عمران خان ہمارا نظریہ پر پور نہیں تھا آج جتنا بچہ بچہ کریا کریا کھیت کریان میں ایران خان تاریخ انصاف کو نظریہ نظریہ کیا ہے انصاف عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نعرے لگاتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں سمیتاری ہماری کوئی نہیں خان نے کہا ٹرک اینڈ ریکنسلیشن کمیشن منڈیلہ نے بنا سہود آفریقوں کو آگے لے کے گیا آج اگر ہم اس سوال کو بزبورت کرنا چاہتے ہیں تو میں اس پلیٹ فورم سے عمران خان صاحب کو یہ میسنج وکلہ برادری کے توسط سے پاکستان کے سیاسی اور انٹریجنسیا اور تمام اپینن میکرز کو یہ کہنا چاہتا ہوں آو ملک ٹھیک کرنا ہے تو اس بحث میں پھر مت پڑو کہ آپ کہتے ہو کمیشن بنا ڈیڈی آئیس پی آر صاحب نے کہا کمیشن بنا ہم نے کہا بتاؤ لیکن پھر سب چیزوں پر کمیشن بنا اعتباد میں بھی بنا اعتباد میں بھی بنا اور پیچھو جتے میں کچھ ہوئے یا پھر آگے چلنے کی بات امران خان کرتا ہے پھر آو سچ بولو سب سچ بولو بتاؤ رسموز میں کیا ہوا اگر یہ کرنا ہے تو میں نے اسی اسمری میں یہ کہا تھا جاؤ اس سے معافی مانگو وہ ایک ملک ہے وہ معاف کر دے گا اس کو لے کے ہو یہ ملک وہ بندہ ٹھیک کرے گا جس کے ساتھ قوم پیچھے کھڑے ہوگی جس کے پیچھے قوم نہیں ہے اس کو اللہ کی مدد نہیں ہے وہ قرآ برادری رول آف لوگ کیلئے کھڑی ہے لیکن آخری نقطہ اس میں پر اجازت دیکھو دیکھو تمام سیاسی جماعتوں کو اور مقرآ برادری پریشن پریشن گروپ کے تار بندوں پیچھے کھڑے ہو کہ کون سیاسی جماعت چاہ پھٹی آئی ہو نون ہو پیپل پھٹی ہو کون چور دروازے سے نہیں آئے کون ٹھیک کر کے نہیں آئے کون بھی ماضی سب کو اتنا شاندار نہیں ہے اس لئے میں یہ بات کروں اگر اس موقع پہ آتے ہو تو پھر امران خاندہ چوتر لی کنسیلیشن کمیشن اس میں باتھو سچ بولو اس سادشون بھی بولے جو کسیلی بھی بولے سیاسی کارکن بھی بولے کہ آپ اس موقع پہ امران خاندہ کی ساتھ کھڑو کہ اس موقع کو رول افلاس ہی مضبوط کرنا ہے آئین کی حکمرانی ہوگی تو مجھ جائے گا نہیں تو جس کے ڈندہ ہے جس کے ایک میں طاقت ہے جس کے لئے اس کے دن سے نہیں چلے گا کالا کوٹ پہ نہ اس کا قرض اتارو پاکستان زندہ امران خان زندہ کوئی بھی ماضی سب کو اتنا شاندار نہیں ہے اس لئے میں یہ بات کروں اگر اس موقع پہ آتے ہو تو پھر امران خاندہ سوٹرلی کنسیلیشن کمیشن اس میں پڑھو سچ بولو اس سادشون بھی بولے جو کسی بھی بولے سیاسی کارکن بھی بولے کہ آپ اس موقع پہ امران خاندہ کی ساتھ کھڑو کہ اس موقع کو رول افلاس ہی مضبوط کرنا ہے آئین کی حکمرانی ہوگی تو مجھ جائے گا نہیں تو جس کے بیندہ ہے جس کے اپنے طاقت ہے جس کے لئے تھی اس کے بین سے نہیں چلے گا کارکوپ پہ میں اس کا قرض تاروں پاکستان زندہ امران خان زندہ امران خان زندہ خاندہ خاندہ